اور بتائیں گے کہ پاکستان نے کیسے پوری دنیا میں اسلام کی دکان کھل رکھی ہے اور کرکٹ کے ان میچوں کو پاکستان نے اصل میں اسلام ورسز دوسرے دھرموں کے بیچ ایک دھرم یدھ میں بدل دیا ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے اس چیز میں کہ اللہ جلدہ سب کچھ کرتا ہے جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے مگر اللہ جلدہ بہترین انصاف کرنے والے قرآن میں ہر جگہ پہ اگر ہماری پوری پاکستان ٹیم کی مہنہ دوسری ٹیم سے زیادہ ہوگی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک ہمارے سے نہ انصاف کرے اگر ہماری ساری ملک جبتی میں ہماری ٹیم میں اس کی مہنت کسی دوسری ٹیم سے کم ہوئی وہ آسٹیلیا کے لئے جو ٹیم بھی ہوئی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان جیتے ہیں یہ کیونکہ اللہ پاک کا انصاف ہے اور یہی کارن ہے کہ کرکٹ کے میدان پر آپ تو کرکٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن کھولے عام پاکستان کے کھلاری ٹیلیویجن کیمروں کے سامنے اور ہزاروں درشکوں کے سامنے جو اصل میں کرکٹ دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور دنیا کے کرونوں لوگ چپ چاپ اسائے ہو کر یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ٹی وی پر دیکھتے ہیں اسلام کے اس نئے بزنس موڈل کے تحت ایک نیا طریقہ نکالا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کرکٹ میچ ہوگا اور جب بھی اس کا لائیو ٹیلی کاس چل رہا ہوگا جسے پوری دنیا میں کرونوں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے اور پھر پاکستان کے بڑے بڑے منتری وہاں کے سیلیبیٹیز وہاں کے کھلاری اسے اسلام کے ید میں بدل دیں گے اب اللہ پاک پہ اس لئے چوڑ رہا ہے کیونکہ اللہ پاک سے ہمیں رزلٹ پانگ رہے ہیں نواز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ویتر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایجز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ ہم کچھ دوسری ٹیم کو یہ تو نہیں کر آتے کہ ہم کریں اس کو کیل دروپ کر آتے یہ تو توڑی ہم نے کرایا ہوا ہے جب اللہ جللل کی برکت ہوتی ساتھ ہم سارے ایک ہوتے ہیں جہاں پہ ایک ٹیم بنی ہوتی ہے تو برکت ہے وہاں پہ آتی ہے جو ٹیم آکثر آپ دیکھ لیں اس میں جیل ہوتی ہے اس کی ایجز ان کے فیور میں جاتے ہیں نو بلوں کی ایجز فیور میں جاتے ہیں تو یہ ایک غیبی مدد ہے اور بینگی مسلم آپ کو بتایا کہ ہم اسی چیز پہ بلیو رکھتے ہیں اور الحمدللہ مسلمان تو جو کلمے کی اس کی طاقت ان کے پاس ہوں گی کئی پہ ڈر تو نہیں سکتا الحمدللہ ہماری دگڑی قوم ہے اور ہم اس چیز پہیں گے تو انشاءاللہ